اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور حج کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر سکٹی تھری سے لے کر آیت نمبر سکٹی سکس تک کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا پھر زمین سرسبز ہو گئی ان اللہ لطیف خبیر بے شک اللہ بارک بھی ہے خبر رکھنے والا ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ بے شک اللہ ہی ہے جو بے نیاز ہے تعریف ہوں والا ہے اَلَمْ تَرَا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِی فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِی کہ آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی نے زمین کی چیزوں کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے اور کشتی کو بھی کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں وَإِمْسِكُ السَّمَاءَ انْتَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِ اور وہ آسمان کو زمین پر گرنے سے تھامے ہوئے مگر یہ کہ اس کے حکم سے بے شک اللہ لوگوں پر نرمی کرنے والا مہربان ہے وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ اور وہی ہے جس نے تم کو زندگی دی پھر وہ تم کو موت دیتا ہے پھر وہ تم کو زندہ کرے گا بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے اس آیت کی مختصر تشریف سن لیجئے سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہم ادا کریں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں قلیل من عبادی الشکور بہت کم میرے بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا کہ اللہ تمہیں عذاب دے گر کیا کر رہے گا اگر تم شکر کرو ریمان اللہ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا قدردان ہے تو شکر ہے کہ الفاظ میں پڑھاتا ہوں پڑھ لیجئے یہ جملے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے روایتوں میں لکھا ہے کہ فرشتے بھی تھک جاتے ہیں یہ جملے اگر کو بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس اس کا ریٹ تو میں دوں گا اس کا بھاؤ میں دوں گا جیسے روزے کے بارے میں اللہ ریٹ دیتے ہیں اس طریقے سے یہ جملے کے بارے میں بھی کہ بس بس اس کا ثواب جو ہے مطلب خوبہ حشر کے میدان میں میں دوں گا ابھی نہ آئے تو کوئی تھوڑے تشریف سن لیجئے یہ میں نے اس لئے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیشک انسان ناشکرہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ناشکری بہت کرتے ہیں لیکن فوری طور پر کچھ نے کچھ شکر کے جملے آدھا کریں تاکہ اللہ کے ہم ان تھوڑے بندوں میں شامل ہو جائیں جن کو اللہ تعالیٰ پسر کرتے ہیں قلیل امی العباد یہ شکور تھوڑے میرے بندے ہیں جو شکر گزار ہیں اللہ ہمیں شکر کرنے والا بنائے اچھا اب تشریف سن لیجئے دنیا میں جب ایک آدمی حق کے اوپر اپنی زندگی کھڑی کرتا ہے تو اس کو ترہ ترہ کی مشکلیں پیش آتی ہیں شیطان لوگوں کو ورغلاتا ہے اور وہ اس کو ستانے کے لیے جری ہو جاتے ہیں یہ صورتحال بڑی سخت ہوتی ہے اس کو دیکھ کر حق پرستہ آدمی مایوسے میں مبتلا ہونے لگتا ہے مگر کائنات زبان حال سے کہتی ہے کہ یہاں کسی بندہ خدا کے لیے مایوسے کا کوئی سوال ہے ہی نہیں خدا ہر سال یہ منظر دکھاتا ہے کہ زمین کا سبزہ گرمی کی شدت سے جلس جاتا ہے مٹی خوشک ویران نظر آنے لگتی ہے بظاہر اس میں زندگی کا کوئی امکان نہیں ہوتا اس کے بعد بارش ورستی ہے اور خوشک مٹی میں سبزہ لہلہا اٹھتا ہے یہ خدا کی قدرت کا ایک نمونہ ہے جو ہر سال مادنی سطح پر دکھایا جاتا ہے پھر خدا کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ انسانی سطح پر بھی اپنا یہی کرشمہ دکھا دے یہ میں نے اس کی مختصر تشریح کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انسان نے ایک رسیت کی جیز یہ بھی ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا اس کو خدا نے پیدا کیا ہے پھر اس کو ایک ایسے دنیا میں رکھا جو اس کے لیے سرا پر رحمت ہے مگر آزادی پا کر انسان ایسا سرکش ہو گیا کہ وہ اپنے سب سے بڑے محسن کے سب سے بڑے محسن کے احسان کا اعتراف نہیں کرتا اس کو کہتے ہیں میرے جی انسان ہیں وہ سارے کے سارے ناشکر ہیں جو بندے ہیں ناشکر ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں جو احسانات ہیں اس کو آدمی دیکھتا رہے آسمانوں کو دیکھو اللہ کو پہچانو سمندروں کو دیکھو اللہ کو پہچانو اور بڑے بڑے جہازوں کو دیکھو اللہ کو پہچانو یہ موسموں کے تغیب تبدل کو دیکھو اللہ کو پہچانو بارشیں آتی ہیں یہ دیکھو اللہ کو پہچانو یہ نشانیہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حقیق معارفت نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین